السلام علیکم this is اقصہ محمود and welcome to my channel as you all know that کہ حریم ہو گئی ہے ماشاءاللہ 6 مند کی جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں نے حریم کو 4 منس کے بعد سے تھوڑا تھوڑا سالیڈ دینا سٹارٹ کر دیا تھا تو اب سے باقاعدہ یعنی 6 مند کے بعد سے میں اس کو پروپر سالیڈ فوڈ دینا سٹارٹ کر رہی ہوں آج میں نے اس کے لیے فرس ٹائم بنایا ہے سوجی اور بنانا کا پورج اب تک میں اس کو سب سنگل سنگل سالیڈز ہی دے رہی تھی بات اب 6 مند کی ہو گئی ہے تو اب سے میں اس کو کمبائنڈ فوڈ دینا سٹارٹ کر رہی ہوں تو سیمولانا پورج بنانے کے لیے میں نے ایک چمچہ سوجی لیے اس کو میں ایزٹس روست کر رہی ہوں کوئی گھی نہیں ڈال رہی ہوں اب تک میں نے اس کو حلوہ بنا کر دیا ہے تو اس میں میں گھی ڈال کے اس کو پہلے بھونتی تھی بات یہاں پہ میں بنانا بھی ڈالوں گی تو اسی لیے اس کو میں ایسے ہی لو فلیم پہ روست کر رہی ہوں دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو اس طرح سے روست ہونے میں بیسے تو میں زیادہ کانٹیٹی میں ایک ہی دفعہ سوجی روست کر کے رکھ لیتی ہوں اس لیے ہی ڈال کے اس میں بات یہاں پہ مجھے ایک پرابر ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی that's why میں اس کو آپ کے سامنے ہی روست کر رہی ہوں اچھا اب میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے پانی کی کانٹیٹی میں نے نارمل سے زیادہ رکھی ہے کیونکہ میں اجھے اس کا پتلا سا ہلوہ بنانا ہے بہت زیادہ گاڑا گاڑا نہیں بنانا ہے کیونکہ جب ہم اس کے اندر کیلہ ایڈ کریں گے تو وہ اور زیادہ کنسسٹنسی اس کی تھک ہو جائے گی تو پھر وہ بچہ کھا نہیں پائے گا تو اسی لیے میں نے اس میں پانی کی کانٹیٹی معمول سے تھوڑی زیادہ ہی رکھی ہے چینی یا شہد وغیرہ بھی میں ایڈ نہیں کروں گی اس میں کیونکہ بنانا میں آلریڈی تھوڑی سی سویٹنس ہوتی ہے اچھا جب ہلوہ اس طرح کی کنسسٹنسی میں آ جائے گا تو چولہ بن کر دیا ہے میں نے یہ نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اب جب تک میں بنانا میش کروں گی جب تک یہ اپنا روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا ہلکا سا گرم ہونا چاہیے جب آپ بچے کو کوئی بھی کھانا دیں بلکل تھنڈا کھانا بھی بچہ پسند نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہے اور بہت زیادہ گرم بھی بچہ نہیں کھا پاتا تو میں نے حریم کو اب تک کیلہ دیا ہے میش کر کے خالی سوجی کا حلوہ لکھ سے بنا کر دیا ہے دودھ میں ملا کر سب چیزیں دیئے ہیں یعنی سنگل سنگل اب تک میں نے اس کو آئیٹمز دیئے ہیں تو اب سے میں اس کو کمبائنڈ سالیڈ فوڈ دینا سٹارٹ کر رہی ہوں اور سٹارٹنگ میں نے انہی چیزوں سے کی ہے جو آلڈیڈی حریم اس سے یوسٹو ہے کوئی بھی ابھی نئی چیز نہیں دیئے تو آگے میں انشاءاللہ اس کو نئے نئے کمبائن میلز بنا کر دینے والی ہوں ان کی ریسیپیز بھی انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی اچھا اب یہاں پہ میں نے سوجی ایٹ کی ہے کیلے میں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی ہے ایکسٹر ایٹ کرنے کی نہ دودھ نہ ایکسٹر پانی کنسسٹنسی ایک دم پرفیکٹ ہے اس کی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور میک شور کہ ہلکا سا یہ گرم ہونا چاہیے اکثر ماہوں کا میرے پاس میسیج آتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کچھ بھی دیتے ہیں تو وہ کھاتا نہیں ہے سریلیک بھی دیتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے آدھا تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے سریلیک بنایا ہو تو اس وقت تو وہ گرم ہو تو جیسے جیسے آپ اس کو کھلانے لگیں تو پھر وہ روم ٹیمپریچر پر آ گیا اور تھنڈا ہو گیا تو کوشش کریں کہ یا تو کم میل بنائیں اور کوشش کریں کہ لاز بیٹ تک ہلکا گرم ہی رہے تو یا تو آپ پنکہ ہلکا کر دیں یا پھر سہن وغیرہ میں بیٹ جائیں جہاں سے صرف نیچرل ہوا آتی ہو پنکے کی ہوا نہ لگے کھانے کو اور بچے کو بھی گرمی نہ لگے بچہ ریلیکس ہوگا تو پھر وہ مزے سے بھی کھائے گا اس کی سٹنگ پوزیشن کا دھیان رکھیں اس کا ڈائپر وغیرہ پہلے سے ہی چیک کر لیں جب سکون میں ہوگا بچہ اور اس کو بھوک لگ رہی ہوگی تو وہ ڈیفنیٹلی کھائے گا کیوں نہیں کھائے گا اگر بچہ پہلے سے رو رہے تو پہلے آپ اس کو چھپ کروائیں اس کے بعد اس کو کھانا دینا سٹارٹ کریں روتے روتے بچے کوئی کھانا دینا شروع نہ کر دیں اس سے بھی بچہ جو اور ایریٹیٹ ہوتا ہے اور پھر کھانا نہیں کھاتا وہ یہی سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا ہے کچھ ماں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جب ہم ان کے موں میں کچھ بھی ڈالتے ہیں تو وہ باہر نکال دیتا ہے زبان کے تھو تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو بھی اس کو میل دے رہی ہیں بچے کو اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ تھک ہے اور آپ بچے کو پہلی بار دے رہی ہیں یا نیا نیا اس نے سولیڈ فوڈ لینا سٹارٹ کیا ہے کیونکہ بچہ اب تک صرف دودھ ہی پیتا آ رہا ہوتا ہے تو اگدم سے ٹرانسفورمیشن اس کی اگدم لیکوڈ سے سولیڈ پر نہیں آ جاتا بلکہ اس کو پہلے سیمی سولیڈ چیزیں دینی ہوتی ہیں اگر آپ پہلی دفعہ کیلہ دے رہی ہیں تو اس میں دودھ زیادہ سے زیادہ ملا کر دیں یا پہلی دفعہ آپ سوجی دے رہی ہیں تو اسے بلکل پتلا پتلا سا حلوہ بنا کر دیں ایک مدر کا میرے پاس کومنٹ آیا تھا کہ میرا بیٹا سریلیک نہیں کھا رہا ہے میں نے اسے فرس ٹائم دیا تو اس نے نہیں کھایا باہر نکالنے لگا بچا دیا تو بھئی فرس ٹائم تو بچہ ایسے ہی کرتا ہے اور میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی سولیڈ فوڈ دیں تو آدھے چمچے سے سٹارٹ کروائیں اس کی کونٹیٹی پھر آہستہ آہستہ اس کی میل بڑھاتے جائیں اس کی تعداد بڑھاتے جائیں یہ سب کچھ میں نے اپنی لاسٹ سریلیک والی ویڈیو میں ساری چیزیں شیئر کیے ہیں بہت ڈیٹیل میں اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھیے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی بچے کے فرس سولیڈ فوڈ سے ریلیٹڈ میں نے اس میں تمام باتیں ڈیٹیل سے بتائی ہیں اچھا کچھ مدرز نے مجھے یہ بھی کورمنٹ کر کے پوچھا ہے کہ بچوں کو کیا چینی اور نمک نہیں دینا چاہیے ویسے تو یہ مشہور ہے کہ بچوں کو ایک سال تک چینی اور نمک بلکل بھی نہیں دینا چاہیے لیکن to be honest میں حریم کو تھوڑی سی چینی ایڈ کر کے دیتی ہوں this is my opinion کہ بچوں کو سٹارٹنگ سے بلکل پھیکا کھانا دیں گے بغیر نمک کے بغیر چینی کے اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو بغیر کسی سپائس کے تو بچہ کھا تو لے گا لیکن پھر اس کی وہی عادت بن جائے گی پھیکا کھانے کی اور جب ایک سال کے بعد اسے ہم گھر کا کھانا دینا سٹارٹ کریں گے تو پھر وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا نہ سپائس نہ میتھا نہ نمکین تو میں نے اپنے بچوں کو سٹارٹنگ سے چینی بھی دی ہے ہاں تھوڑی کم اماؤنٹ میں دی ہے اسی طرح دلیا یا کھچڑی جو سکس من کے بعد سے سٹارٹ کروائیں گے تو اس میں بھی پنچ آف سالٹ میں لازمی ڈالتی ہوں تاکہ بچے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو تاکہ وہ سیمی سالڈ اور سالڈ کی ٹرانسفورمیشن میں مشکل نہ کرے جب میں اسے پروپر سالڈ فوڈ سٹارٹ کروائوں تو اسے ٹیسٹ کا اندازہ ہو باقی کچھ مائیں چینی اور نمک بلکل بھی نہیں دیتی تو یہ ان کی چوائس ہے لیکن نقصان کی جہاں تک بات ہے تو پنچ آف سالٹ یا پنچ آف شگر سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ہاں والڈ شگر اوورال ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ ہنی دے سکتے ہیں ڈیٹ کا سیرپ دے سکتے ہیں اور جہاں تک سالٹ کی بات ہے تو ابھی تک تو میں نے حریم کو کوئی بھی نمکین چیز نہیں دیئے اس میں میں نے سالٹ آئٹ کیا ہو آگے جب میں اس کے لیے کھچڑی وغیرہ بناوں گی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی اس کی تو میرے خیال میں تو بچوں کو شروع سے ہی ہر چیز کی عادت ڈالتے رہنا چاہیے ایک مدر کا میرے پاس کومنٹ آیا ہے کہ جب میری بیٹی 5 منز کی تھی تو سب منع کرتے تھے کہ ابھی کچھ بھی مت کھلاو اور اب وہ ایک سال کی ہو گئی ہے اور اب کچھ کھاتی ہی نہیں ہے تو سالٹ فوٹ کو سٹارٹ کب سے کرنا ہے یہ بھی بات میں ڈیٹیل میں لاز ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں کہ کچھ ماں کیوں جلدی اپنے بچے کا سالٹ سٹارٹ کروانا چاہتی ہیں بچے کو 6 ماہ تک کسی بھی سالٹ فوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ کمپلیٹلی بریس فیڈ پر ہے ایون کہ اسے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر مدر کا انہف فیڈ نہیں آ رہا ہے کہ جس سے بچے کا بھرپور پیٹ بھر پائے بچہ بھوکا رہ جاتا ہے تو اس صورت میں کچھ ڈاکٹرز ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ پانچ مند کے بعد سے بچے کو سالٹ فوٹ دینا سٹارٹ کروا دیں اب جب ماں سالٹ فوٹ دینا سٹارٹ کرتی ہیں اپنے بچے کو تو اسٹارٹنگ میں تو ہر بچہ ٹائم لیتا ہے دو سے تین دن لگ جاتے ہیں ایون کبھی کبھی ایک ہفتہ لگ جاتا ہے پھر کہیں جا کے بچہ یوسٹو ہوتا ہے کسی ایک سالٹ فوٹ سے تو تب تک ماں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ ہمارا بچہ تو بالکل کھاتا ہی نہیں ہے بچے کو سالٹ میل لینے میں اس کی عادت بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کچھ بچے جلدی یوسٹو ہو جاتے ہیں کچھ بچے تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ماں کو سبر کرنا چاہیے اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے ہم ماں کو سبر کے ساتھ بچوں کے تمام معاملات ہینڈل کرنے ہوتے ہیں بھٹ ہم یہ چاہتی ہیں کہ بس فٹا فٹ بچہ جلدی سے یہ کھا لے اتنی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ آدھا میل بچا دیتا ہے پورے پورے میلز بھی بچا دیتا ہے تو وہ پھر ماں کو ہی کھانے پڑتے ہیں کبھی بچے کا دل نہیں چاہ رہا کبھی تھنڈا ہو گیا تو ایسے میں کبھی کبھی ماں کا ویڈ بھی بڑھنے لگتا ہے تو ورک آؤٹ کرتے رہیں بچوں کے ساتھ ساتھ خود پر بھی توجہ دیتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تب ہی تو آپ بچوں کی صحت اچھی کر پائیں گی تو اسی کے ساتھ مجھے پھر اجازت دیجئے اپنا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں